بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دہلی کے سپائسی چھٹکھارے آج ہم آپ کے ساتھ شامی برگر کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں شامی ٹکیاں جو میں نے پہلے بنائیں تھیں وہ میں نے اپنے فریز کرنے تھی آج میں اس سے آپ کو شامی برگر بنانا سکھاؤں گی آپ میری پچھلی ویڈیو کے اندر جائیں اور اس کی پوری ریسپی آپ اس میں دیکھ لیں یہ دیکھیں شامی برگر بنانے کے لیے یہ میں نے بن لیا ہے اور یہ ہمارے کواب تیار ہو چکے ہیں اور اس کے اندر میں کیچپ ڈالوں گی مامیز ڈالوں گی اور یہ پودینے کی چٹنی ہے یہ پیانس ہے اور کھیرہ ہے اور یہ ٹیماٹر ہے اب میں شامی برگر تیار کرنے چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے بن سکھ لیا ہے کرسپی کر لیا ہے لائٹ براؤن اب میں اس کے اندر کیچپ لگاؤں گی اور مائنس لگاؤں گی یہ دیکھیں میں نے مائنس رکھ لیا ہے یہ اپر والا حصہ ہے ان پر میں مائنس لگاؤں گی یہ دو برگر میں تیار کر رہی ہوں ایک بچوں کے لیے اور ایک بڑوں کے لیے یہ ہم نے مائنس لگا لیا ہے اب ہم دوسرے میں بھی مائنس لگائیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر میں کیچپ لگاؤں گی اس کے اندر میں کیچپ لگاؤں گی کواب رکھوں گی اور کیرہ ٹیماٹر رکھوں گی میں بچوں کے لیے تیار کر رہی ہوں یہ میں نے کواب رکھ دیا ہے اس کے پر میں کھیرہ رکھوں گی اور کیچپ بھی لگاؤں گی کیونکہ بچوں کو کیچپ بہت پسند ہوتا ہے یہ میں سوائرہ کیچپ اس کے لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں نے بچوں کے لیے تیار کیا ہے اور اس پر تھوڑا سا مائنس اور رکھوں گی کیونکہ بچے شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ اب یہ ہو گیا ہے بچے کے لیے بھرگر تیار یہ میں چٹنی رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ بڑوں کے لیے بنا رہی ہوں بس یہ میں نے چٹنی رکھ لی ہے ہم نے اس کے اندر پیاز رکھوں گی یہ تھوڑے سی میں پیاز رکھوں گی اور کواب رکھوں گی ابھی میں اس کے اندر اس کواب کے اس طرح پھیلہ لیے گا بڑا تل لیے گا یہ میں نے کواب رکھ لیا ہے اور اب میں ایک کھیڑا رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ کھیڑا رکھ لیا ہے میں نے کیچپ دال رہی ہے اس کے لیے یہ دیکھیں یہ کیچپ دال دیئے میں نے اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی چٹنی اور ڈالوں گی کیونکہ یہ سپائس ہی بنانا ہے اور اب میں اس کے اوپر یہ بند رکھ دوں گی اب یہ ہمارا برگر تیار ہو چکا ہے یہ بڑوں کے لیے تیار کیا ہے میں نے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ اسی طرح بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور کیسا بنا ہے یہ دیکھیں شامی برگر تیار ہو چکا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ بھی اس پر تیار کر سکتے ہیں میپاک کواب بنا ہوا تھا تو میں نے شامی برگر جلدی تیار کر لیے آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور رات کو اگر آپ کو بھوک لے گئے تو آپ رات کو بھی تیار کر کے کھار سکتے ہیں اگر آپ کو میرا ریسیپی پسند آئے تو ضرور لائٹ کریے گا شیئر کریے گا کمنٹ کریے گا اللہ حافظ